حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت کی کیا بات حضور علیہ السلام کے باگ کے تو ہر پھول اللہ اکبر ایک نورانی خوشبو عطا کرنے والے ہیں ان میں سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کئی احادیث آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا کنزل امال شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 32849 والیم سکس پیج نمبر 273 پر حدیث پاک نقل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائے کہ سخاوت ایک جنتی درخت ہے اور عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے دوسری حدیث پاک یہی کنزل امال شریف کی حدیث نمبر 36257 والیم سیون پیج نمبر 29 پر نقل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک سیب میرے ہاتھ پر رکھ دیا گیا میں اسے الٹ پلٹ رہا تھا کہ وہ سیب پھڑ گیا اور اس میں سے ایک خوبصورت جنتی ہور نکلی میں نے پوچھا تو کس کے لیے ہے اس نے کہا ظلمن شہید ہونے والے حضرت عثمان ابن افان کے لیے اب آئی عزیزانی گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جسے مرعات المناجح ویلیم ایٹ پیج نمبر 393 پر نقل کیا امام ملہ علی کاری نے مرکات شریف ویلیم ٹین پیج نمبر 432 پر اسے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کیا مولا میرا عثمان بہت بڑا ہی شرمیلا تو کل قیامت میں اس کا حساب نہ لینا کہ وہ شرم و حیاء کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہ دے سکے گا نبی پاک علیہ السلام کی دعا آپ غور کیجئے کہ کس قدر حضور علیہ السلام حضرت عثمان سے محبت کرتے تھے اور ایک حدیث پاک پہ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ اور عثمان ابن افان جنت میں مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا اب بتائیے کتنی محبت اللہ کے رسول اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں شان بیان کرتے ہوئے جسے مصنف ابن ابی شاہبہ وولیم سیونٹین پیج نمبر نائنٹی ون پر نقل فرماتے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا محفل میں ذکر خیر ہونے لگا تو حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی امیر المومنین مولا علی شیر خدا تشریف لائیں گے اتنے میں مولا علی تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت عثمان ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کی شان میں قرآن مجید میں یہ ارشاد نازل ہوا آمنو وعملو صالحات سمت تقو وآمنو ثمت تقو وآحسنو واللہ يحب المحسنین ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے اللہ اکبر مولا علی شیر خدا اس آیت کی مصداق حضرت عثمان گنی کو فرما رہے ہیں تو اندازہ لگائیے کس قدر حضرت عثمان گنی کی شان بلند ہوگی اللہ تعالی آپ کے فیوز و برقات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین ثم آمین